السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم اردو ڈیزائنر اپلیکیشن پر تصویر کو نیچے سے کس طرح بلر کرتے ہیں اس کے مطالق سیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اردو ڈیزائنر اوپن کرتے ہیں یہ اردو ڈیزائنر اپلیکیشن کا مین پیج ہے یہاں پہ مختلف آپشنز دکھائی دے رہے ہیں تو ہم جائیں گے نیو ڈیزائن میں نیو ڈیزائن سے ہم کوئی بھی سائز سیلیکٹ کریں گے آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی سائز لے سکتے ہیں یہ ہم نے سائز سیلیکٹ کر دیا ہے ابھی ہم ایک تصویر لگائیں گے ایسی تصویر لگائیں جس کا بیگراؤن آپ نے ختم کیا ہو یہاں سے میں ایک تصویر لوں گا میں نے یہ تصویر لگائی ہے یہاں پہ تصویر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک نیچے آپشن دکھائی دے گا یہ توڑا سا آگے لے کے جائیں تو یہاں پہ فیدر کا ایک آپشن ہوگا یہ دیکھیں تو اس پہ کلک کریں گے تصویر میں جب اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ مختلف آپشنز اور بھی دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں ٹائپ، سائز، پوزیشن، انوارٹ تو ہم پہلے ٹائپ پہ کلک کریں گے ٹائپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپشن چینج ہو گئے ہیں تو ٹائپ کے ساتھ ہی سائز کا ایک آپشن ہے اس کے بعد ٹاپ، رائٹ، بوٹم، لیفٹ اس کا مطلب ہے ٹائپ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹائپ پہ میں نے کلک کیا ہے تو ٹائپ کا شیپ تبدیل ہو گیا یہ دیکھیں ابھی ٹائپ کا شیپ تبدیل ہو گیا ہے تو میں دوبارہ کلک کیا تو یہ دوبارہ تبدیل ہو گیا ہے شیپ میں آ جائے تو یہاں پہ آپشن میں دیکھائی دے رہے ہیں ٹاپ، رائٹ، بوٹم، لیفٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو تصویر ہے وہ ٹاپ سے بھی بلر ہو رائٹ سے بھی ہو، بوٹم سے بھی ہو لیفٹ سے بھی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف میری تصویر جو ہے وہ نیچے سے بلر ہو باقی سائٹ سے نہ ہو یا اوپر سے نہ ہو تو آپ نے اس کو بند کرنا ہے اس کو ہائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے تین آپشن بند کر دیئے ایک نیچے والا میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہ بگراؤنٹ تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تصویر کو سلیک کرنے کے بعد دوبارہ فیدر پہ جاتا ہوں فیدر پہ دیکھیں ابھی میں میں نے بوٹم سے آن کیا ہے تو سائز پہ جاتا ہوں دوبارہ سائز پہ جب آپ جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ دو آپشنز ہیں مختلف سائز سوفٹنیس سائز پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ بھئی تصویر یہاں سے شروع ہوگی یہ اس کو آگے بڑھاتے جائیں تو یہ تصویر اس طرح کم ہوتی جائے گی مطلب ہے کہ یہاں پہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں سے تصویر کی بلرنیس شروع ہو جائے گی دیکھیں ابھی میں نے اوپر سائز توڑا سا بڑھا دیا ہے تو ابھی نیچے سائز سوفٹنیس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو آہستہ آہستہ ادھر لے کے جا رہا ہوں دیکھیں کتنا زبردست نیچے سے بلر ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپشن میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ اس کا سائز توڑا سا اور بھی کم کر دیتے ہیں اور نیچے سوفٹنیس بڑھا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ وہاں سے شروع ہو جائے گی سائز فول رکھیں تو سوفٹنیس دوبارہ نیچے سے شروع ہوگی دیکھیں سمجھ آگئی ٹھیک ہے ابھی ہم دوسرا ٹائپ لیں گے ابھی میں ٹائپ پہ کلک کرتا ہوں ٹائپ پہ میں نے جب کلک کیا تو یہاں پہ آپشن چینج ہو گئے ہیں سائز کا وہی آپشن ہے جو ٹولز ہیں وہ وہی ہیں وہ دوبارہ آپ اس کو یوز کریں گے پوزیشن تھوڑا سی تبدیل ہو گئی ہے اور انورٹ تبدیل ہو گیا ہے اچھا سائز میں جب آپ اس طرح کریں گے سائز کو تھوڑا سا کم کریں گے تو یہ گول دائرے میں تصویر کی درمیان سے شروع ہوگی اور آپ وہاں سے بلڈ کریں گے ٹھیک ہے سمجھا گئی تصویر درمیان سے شروع ہوگی وہاں سے آپ بلڈ کر سکیں گے ابھی میں نے اس کو یہاں سے بلڈ کر دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سر کا حصہ رہے اور درمیان والا نہ رہے تو پوزیشن آپ چینج کریں گے پوزیشن پہ کلک کریں گے تو اس کو تھوڑا سا اس ہیٹ کی طرف لے کے جائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کو چاہیے کہ سافٹنس سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے تو اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں دیکھیں ابھی دوبارہ سافٹنس پہ کلک کرتا ہوں یہ نیچے سے سافٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں سافٹنس اس کا مطلب ہے جو ٹائپ آپ نے ہم نے چوز کیا ہے وہ گول سرکل میں ہی ہوگا اچھا یہ انورٹ شیپ جو ہے انورٹ پوزیشن کے ساتھ انورٹ آپشن جو ہے اس کو جب کلک کریں گے تو یہاں پہ جو تصویر کا باہر والا حصہ ہے وہ شو ہوگا اور اندر والا نہیں ہوگا انورٹ کا یہ مطلب ہے امید ہے آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی